سلام علیکم فرنس تو آپ کو پتائی ہے کہ کل سرنگر میں ایک دل دہلانے والا واقع پیش آیا جہاں پہ دو بیٹوں نے مل کے اپنے باپ کا قتل کیا اس کے بعد ڈھلیک میں فیکا تو فرنس اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ آخر کس طرح انہوں نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے پلیس کی طرف سے کیا سیٹیٹمنٹ آیا ہے کہ کس طرح اس کا قتل ہوا ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو فرنس سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چھے اپریل کو اس کا مرڈر ہوتا ہے اس کے بعد وہ دو بیٹے مل کے اسی باپ کو اسی باپ کی ڈیڈ باڈی کو آئی ٹونٹی کار میں بٹھاتے ہیں اس کے بعد ڈال نیک میں فیکتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کی جو باڈی ہے وہ چھپ جائے اس باڈی کو ڈمپ کرنے کے لیے اس کو ڈال نیک میں فیکا جاتا ہے ساتھ اپریل کو وہ ڈیڈ باڈی ڈال نیک سے بھار آتی ہے مطلب پانی سے بھار آتی ہے کچھ لوکلز دیکھتے ہیں اس کے بعد پلیس کو انفارم کیا پلیس موقع پہ پہنچی کاروائی سٹارٹ ہوئی باڑی کا پوسٹ مارٹم ہوا باڑی پہ کچھ زکم بھی تھے گلے پہ نشان بھی تھا اس سے یہ صاف پتا ہوا پلیس کو کہ اس کا مرڈ رہی ہوا ہے اس کے بعد ان کے گھر والوں کو پوشتاش کے لیے بلایا گیا سی سی ٹی وی کیمرہ چک کیا گیا آئی ویٹنس اس کو بلایا گیا تو یہ پتا چلا کہ آئی ٹوئنٹی گاڑی میں اس کو لیا گیا تھا اور اس کے بعد ڈلیک میں فیکا گیا یہاں پہ بہت سے لوگ الگ الگ کومنٹس کر رہے ہیں کہ آخر انہوں نے اپنے باپ کو کیوں مارا آخر اس باپ کی کیا گلتی تھی کچھ لوگ یہ بھی کومنٹس کر رہے ہیں باپ کی بھی کوئی گلتی ہوگی تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ایک مسلمان ہو اسلام کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو ہمارا اسلام یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کا باپ ہندو بھی ہو آپ خود مسلمان ہو جو آپ کا باپ ہے وہ ہندو ہے اب بھی جا کے آپ کو اپنی باپ کی خدمت کرنی ہے بھلے ہی آپ کا مذہب الگ ہو آپ اپنے مذہب پر ڈٹے رہو لیکن جو آپ کا باپ ہے اس کی خدمت کرنی ہے اس کی فرما بردادی کرنی ہے یہاں پہ یہ پتا چلا کہ اگر اس باپ کی کوئی بھی گلتی ہو بڑی سے بڑی گلتی بھی ہو تب بھی جا کے ان کا مرن نہیں کرنا تھا کچھ باتی تھی جو مجھے آپ کی ساتھ شیئر کرنی تھی تھی آکر اس کا مرن کیسے ہوا تو فرنس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ والی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ